بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم میں ہوں سہبی قاسمی ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے بھی لیبنان کے دارالحکومت بیروت میں ابھی ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اس دھماکے پر آج ہمارا پروگرام ہے میرے ساتھ آج لیبنانی جو مسلم اسوسییشن ہے یہاں پر اس کی سسٹر آمنہ حسن میرے ساتھ ہوں گی اور آمنہ سے ہم کچھ مزید اس پر معلومات اور کچھ باتچیت کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ لیبنان کے دھماکے کی اگر آپ بیفور اور آفٹر کی تصاویر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ شاید دنیا کا سب سے بڑا غیر ایٹمی دھماکہ تھا کہ جس کی حدت اور اس کے اثرات پروسی ممالک جیسے سپین اور سائپرس تک محسوس کیے گئے اور اس دھماکے میں اب تک جو ہے وہ 135 افراد جہاں بہاک ہو چکے ہیں اور تقریباً 5000 سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ زخمی ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ابھی ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں جن کی تلاش کے لیے یا مسنگ پرسن ہے ان کے لیے ابھی تک جو ہے وہ پیشرفت جاری ہے اور اس کے لیے امدادی کاروائیاں ساری جو اس وقت ہو رہی ہیں اس پورے دارالخلافہ میں اور اگر اس کی آپ کو میں کٹیسٹریفک سیچویشن جو اس کی حدت اگر بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ لیبنان میں آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت دارالخلافہ ہے ہی نہیں ان کا تقریباً پچاس پرسنٹ دارالخلافہ جو وہ ختم ہو چکا ہے اس وقت اور اس میں نہ صرف اسپتال، سکول، یونیورسٹیز، وزیراعظم ہاؤس بلکہ ان کا جو انفرسٹرکچر تھا، بیلڈنگز تھی جو لوگ تھے وہاں کے، ایمبیسیز تھی یہ ساری کی ساری شدید ترین متاثر ہوئی ہیں یہ بیلڈنگز اور سب سے بڑھ کر اگر آپ اس لیبنان کی اس بندرگاہ اس علاقے کو دیکھیں تو یہاں پر ان کی تقریباً نوے پرسنٹ جو گندم ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے لیبنان ایمپورٹ کرتا ہے گندم تو یہ گندم یہاں سے آتی تھی اب ایٹی پرسنٹ کے قریب جو ہے گندم اب یہاں پر نہیں آ سکے گی اس وجہ سے جو اشائق اور دنوش ہیں ان کی قیمتیں افکورس ڈبل ٹرپل ہوں گی اور انفلیشن بڑھے گی ان کے معاشی مسائل جو کہ امریکن پاپ بندیوں کی وجہ سے آلیڈی چل لے تھے وہ مزید بڑھ جائیں گے اور ان مسائل میں جو عوام ہیں جن کی زندگی پہلے سے وہاں پر مشکل تھی وہ مزید مشکلات کا شکار ہو جائے گی اس دھماکے میں ایک کرسچن ارگنیزیشن کے جو ہیڈ ہیں ان کے بھی جہاں بہاک ہونے کی اطلاعات موجود ہیں عام طور پر جب اس طرح کے دھماکے ہوں تو اسرائیل کے ساتھ ان کا چونکہ تنازہ کافی عرصے سے چل رہے ہیں اور یہاں تک کہا کہ ہمیں اس پر بڑا افسوس ہوا ہے جو کہ بڑی محران کن بات تھی اور بہت سیز پر کیا سارایاں کی جا رہی ہیں کہ ان کے کچھ ایسے شاید اتھیار تھے جن کی وجہ سے ہوا لیکن لبنانی وزیراعظم جو ہے انہوں نے خود یہ ڈیکلیر کیا کہ آج سے چھ سال پہلے کسٹم نے جو ستائیس سو ٹن امونیوم نائٹریٹ شدت پسند جو استعمال کرنا چاہ رہے تھے اسے پکڑا تھا اور اس کا یہاں پر گودام کا زخیرہ تھا اس زخیرے کی وجہ سے یہ سارا جو معاملہ ہوا لیکن ابھی تک کسی کی ریزگنیشن نہیں آئی کسی کی کوئی ان کی گرفتاری نہیں ہوئی اور جو سابق وزیراعظم ہے جو رفیق حریری صاحب کے بیٹے سعاد حریری جن کا پاکستان کی سیاست میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بڑا اہم رول تھا کہ وہ نواز شریف صاحب کے اور مشرف صاحب کے جو گرنٹور تھے وہ معایدہ کرانے میں اس میں بھی ان کا ایک بڑا کردار تھا لبنانی وزیراعظم ان کے شریف فیملی کے ساتھ بھی بڑے اشتر تعلقات تھے اور ان کے گھر کے قریب بھی بڑا نقصان ہوا ہے ان کے جو اس علاقے میں بڑی شدت جو ہے وہ پکڑی گئی ہے اگر آپ لبنان کا ایک آہاتہ کریں اس کے جیوگریفکل ڈیموگریفک اور اس کی ہسٹری کو تھوڑا دیکھیں تو وہاں پر اس وقت تقریباً جو چون پرسنٹ جو ہے وہ مسلمان ہیں جن میں ستائیس پرسنٹ سنی اور ستائیس پرسنٹ شیعہ مسلم ہیں دوسری طرف جو لوگ ہیں ان میں دروزی بہت زیادہ ہیں اور پھر کرسچن ہیں اور کرسچن کے اندر بھی ان کے بھی بہت سے ایسے سیکس ہیں جیسے کیتھلکس ہیں اس میں گریک اورتھوڈاکس ہیں بہت سے آرمینین ان کے اندر جو کرسچنز ہیں ان کے بھی آگے سے آرثوڈاکس اور پھر گریک آرثوڈاکس جو ہے اور کیتھلک لوگ ہیں اور یہ ایک بڑے منظم طریقے سے اکٹھے رہتے تھے انیس سو ستر سے خانہ جنگی کا شکار یہ ایک سے ایک شترنج کی طرح استعمال کیا گیا یہاں پر اسرائیل، سعودی عربیہ، ایران، شام، فرانس کا اور دیگر ممالک کا بہت عمل دخل رہا اس وجہ سے لبنان کو ایک سیاسی چیس کے طور پر شترنج کی طور پر استعمال کیا گیا کبھی اس کے حالات خانہ جنگی کی طرف جاتے تھے کبھی وہاں پر سیول وار ہونے کا خطرہ ہوتا تھا ابھی جو گرون کا سٹرکچر جو انہوں نے بنایا ہوا تھا لازٹ وہ اس طرح تھا کہ جو ان کے صدر ہیں وہ کرسچن ہیں اور جو پرائم منسٹر ہیں وہ سنی مسلم اور جو سپیکر صاحب ہیں وہ شیعہ مسلم اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اقتدار کو اس طرح بانٹا ابھی لازٹ جو ان کے دوزار انیس میں آپ نے دیکھے کہ وہاں پر جو سیول سوسائٹی نے مظاہرے کیے مومن رائٹ مینگ نے باتیں کی اور وہاں پر فریڈم کی بات چی چلی عرب مومن کا وہاں پر بھی امپیکٹ نظر آیا اس وجہ سے ان کے سیاسی اور معاشی حالات پر ایک گہرہ اثر چھوڑ چکے ہیں لیکن لیبنان کو اگر ہم ایشیا میں جسنا تھائیلینڈ کو ایک اہمیت حاصل ہے اسی طرح لیبنان کی عرب دنیا میں آپ اسے تھائیلینڈ کی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں ایک بڑی اہمیت اور بڑا ایک زبردست خوبصورت ملک ہے ٹورزم کے سپارٹس ہیں وہاں پر لوگ بڑا جانا چاہتے ہیں اور اس کی جو کر خانہ جنگی کے یہ مسائل ختم ہوں تو یہ ایک بڑا خوبصورت ملک بن سکتا ہے جس سے آگے آنے والی جو ریاستے ہیں کونیکٹڈ ریاستے ہیں ملک ہیں جو یورپ اور اس کے ساتھ جو دیگر عرب ریاستے ہیں مسلمان عیسائی اور سب لوگ شامل ہیں تو یہ ایک بڑے بہترین انداز میں جا سکتا تھا لیکن اس ایک دھماکے نے ان کی پوری کی پوری اکانومی اور سارے کا سارا جو انٹرسٹرکچر جس پہ سالہ سال لگے بناتے ہوئے اسے گرانے میں دیر نہیں لگی اب اس پورے واقعے میں ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے کہ ہمارے بہت سے کل پرسوں کے اگر آپ ایونٹس اٹھا کے دیکھیں تو بہت سے لوگ جو تھے وہ جنگ کی خواہش کر رہے تھے بار بار جنگ کی بات کی جاتی ہے کہ آپ جنگ کریں آپ لڑیں آپ اٹھیں آپ یہ کر دیں آپ وہ کر دیں ان لوگوں کے لیے اس میں ایک بہت بڑی مسال ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جس کا جنگ سے تعلق نہیں جڑا بھی تھا اس کے باوجود اس ملک کی اکانومی اور اس ملک کی سچویشن آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے اگر اللہ نہ کرے جن سے یہ دو ممالک کی جنگ چاہنے والے لوگ جو کوئی پہلے نہیں چاہتے تھے ان کی ٹائم لائن پر دیکھیں کہ پہلے نو وار اور پیس اور امن کی آشوہسترہ کی باتیں کرنے ہوئے لوگ اب اگر جنگ کی بات کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ لبنان کی مثال ایک بہت بڑی مثال ہے انہیں یہ چیز سوچنی ہوگی پاکستانی پرائم منسٹر ہیں صدر نے ہمارے چیف آرمی سٹاف سیول سوسائیٹی اور تمام جو امت مسلمہ بھی اور تمام لوگوں نے انسانیت کے ناتے مذہب کے ناتے اور اپنے لبنانی بہن بھائیوں کے ساتھ اظہارہ یکجیتی کا اعلان کیا ان کے کنڈولنسز کے میسیجز بیجے اور کچھ لوگوں نے اپیل بھی کی کہ اگر ڈونیشنز دینا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن ان سب چیزوں پر میرے ساتھ آمنہ حسن موجود ہیں جو لیبنیز مسلم کیونسل ہے یہاں پر اسٹریلیا کی سب سے بڑی لبنانی ارگنزیشن ہے اس کی انیس سو ساٹھ سے یہاں سے وہ ارگنیزیشن موجود ہے وہ میرے ساتھ موجود ہے ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بات کرتے ہیں اسلام علیکم آمدہ فرسٹ افال there are a lot of rumors about this incident in Beirut a lot of media reports are saying and a lot of people are talking what's in your community what Lebanese people outside Lebanon they are thinking Lebanon is a place that has experienced conflict for decades they've experienced political unrest poverty and so I think the challenge is with so many things happening in the Middle East it's difficult to know for sure what the reason is for this explosion I'm very aware that many people believe it isn't as being reported that it was just an explosion of some that there were some explosives in a warehouse and they just happened to go off I think many people are theorizing that perhaps there is something else at play do you have any friends or family living in Beirut those who are affected directly with this explosion or injured or missing people no look I think a lot of the migrants who traveled from Lebanon traveled from other regions in Lebanon I think it's a minority community that traveled from the region that was directly impacted by the explosion that settled in Australia although in saying that this time of year is the time that a lot of Australian Lebanese people and probably Lebanese people across the globe visit Lebanon because August, September, October this time of year is a very beautiful time for tourists to be in the country and I think had we not been dealing with a pandemic the situation could have been a lot worse with many more tourists probably in that region that experienced the explosion in terms of the relief efforts government has Australian government has already have given some sort of donations you are also collecting a lot of Lebanese around the world are collecting some sort of donations for people those who are affected over there how's that relief efforts are going right now? Yeah, almost immediately we saw relief efforts come off the ground both in the region and then in Australia I think the most needed items or things at the moment are medical supplies and they've asked for people to donate blood and then naturally with the economic crisis there was already some challenges for people in Lebanon to access food so I think the essential items are probably the call for local people to donate blood some medical supplies and food now I've seen a number of I mean people honestly called our service today and just said how can I donate what can I give and I think what it shows is that people are always willing to stand in solidarity with people who are experiencing conflict and suffering which is a beautiful thing but I think it's really hard for us in Australia to really ascertain what is the critical need right now while I appreciate lots of people want to do a lot almost immediately I think we need to be guided by people who are working on the ground in that region and we're currently in talks with people who are on the ground about what is the best way for us to support I'm sure that your organisation is Lebanese Australian Muslims but I'm sure your efforts are across the board for all the religions all the sects because there are a lot of Shia Sunni Christians and different religions and sects are in Lebanon I mean we've been talking with interfaith leaders across the Lebanese community throughout the day civil society organisations and just having a discussion about you know how do we work together because this isn't about a particular religious group this is a nation that has been being rocked by an incident which we still don't understand why it's occurred and there's been loss of life there are thousands of people injured and there's a lot of grief and sadness being a Pakistani descent and even in Pakistan prime minister president all the civil society across Pakistan they all are with you guys standing right now their heart and minds are with the Lebanese people and with standing in terms of donations or anything please feel free to let us know through our page and we can pass it on to our community and see what we can do for that I think that's the beautiful thing globally whenever there's a crisis we see how nations and communities of people come together to do something good and I mean I think there's real lessons in that it shows that we have a level of humanity that is still intact and a little level of compassion and care and we want to extend that compassion and care to one another and I think it also is a reminder that we shouldn't only connect in times of crisis that we really should be building our communities and our alliances as brothers and sisters as a human network beyond a crisis calling on us to do that جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا our heart minds and our praise are with the Lebanese people right now in this difficult time ہماری جو دعائیں ہیں پاکستان کے سب لوگوں کی وہ اس وقت Lebanese بھائیوں بہنوں کے لیے میرے تو پڑوسی بھی ہیں میرے دوست بھی عزیز دوست بھی محمد Lebanese ہیں ان سب کو اور آپ سب کے بھی اس طرح بہت سچانے والے دوست عباب ہوں گے جو Lebanese origin سے ہیں یا ان جنرل ہمینیٹی کے لیے ہیں اوور آل ان سب کے لیے ہماری دوائیں موجود ہیں بہت بڑی تیسٹریفک سیچویشن میں ان کا ملک گزر ہے اور جیسی ابھی آمنہ نے باتیں کی ہمینیٹی پر ان کے جو Lebanese associations ہیں ان سے آپ ڈائریکٹ لی رابطہ کر سکتے ہیں پروڈیسر جمیل حسین کے ساتھ ٹیم سیبی کازمی کو اگلے پرگرام تکلے عزاز دیں اللہ حافظ